دوستو کل میں نے آپ کو ایک خبر شیئر کری تھی کہ بگ بوس پندرہ کے گھر میں عمر ریاض اور عمر ریاض کے اگینس کمپلینٹ کی گئی ایف آئی آر کی گئی اور کس نے کیوں کروائی ان کو ڈریس ڈیزائنر کے دوارہ مینشن نہ کرنے پر کمپلینٹ کروائی گئی اکتوبر میں ان کا کہنا ہے ڈیزائنر کا کہ میں نے اکتوبر میں عمر ریاض کو ڈریس بجوایا تھا جس کے چلتے مجھے مینشن نہیں کیا گیا بگ بوس کی گھر میں بجوایا تھا یعنی کہ آپ جو ڈیزائنر ہے اس کا آنند تو آپ پورا لے رہے ہو مگر آپ مینشن نہیں کر رہے ہو اب یہاں گلٹی کس کی کیونکہ میڈیا چلا رہی ہے پی آر ساکھ میں اگر بات کی جائے آسیم ریاض عمر ریاض کا ہینڈل چلا رہا ہے ٹویٹر بھی اور اسٹیگرام بھی تو ایسے میں جس نے کمپلینٹ ڈالی اس کا ایک بڑا بیان سامنے آئے کیا کہا یہ دا خبری کے دوارہ ویڈیو ساتھ میں نکل کے آیا ہے مرد ریاض نے کپڑے کام کیا ہے جس کے اگر میں ایکشن لے رہا ہوں جو بگ بوس کے اندر ان کو میں نے کپڑے پروائی کر رہا تھے دیزائنر کے تو اور وہ دیزائنر جتنے بھی ہیں دو تین دیزائنر ہیں اس نے پر اپر ٹیگنگ نہیں کری اس کے لئے میں ایکشن لے رہا ہوں ہم نے اڈی بس میں کمپلین کر دی ہے کمپلین کوپی آپ کو بھی دکھائی دی اور ہم نوگ بھی ہممیشنر کے پاس بھی جا رہا ہی کمپلین لے کے جو بھی کیا ہے ہم نے پورا لیگل وے میں کیا ہے اور اوہر ریاض کو اس کا جواب دینا پڑے گا کس طرح کے کپڑے تھے اور کون سے فیشن ڈیزائنر تو انہوں نے ہائر کیے دکھتے ہیں میمال ایک بہت بڑا برینڈ ہے جو دیزائنر برینڈ ہے اور اوہر ریاض کو جو بگ بوس ہاؤس میں کپڑے پروائی کر آئے تھے وہ فیضان انساری نے کر آئے تھے اور فیضان انساری تھا جس کی وجہ سے ان کو اچھے ڈیزائنر کلوس ملتا ہے بٹ انہوں نے اس کا پورا میس یوز کیا اور میں پورے انڈیا کے لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سارا انہوں نے illegal کام کیا ہے proper tagging نہیں کری تو ان کا کہنا ہے کہ tagging نہیں کری یہ ایک illegal کام ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ ذرا سیسا missing ہو گئی ہو مگر ایک چیز یہاں پر اور نکل کر سامنے آتی ہے کہ یہ جو ڈریس انہوں نے بھیجا تھا وہ اکتوبر میں بھیجا تھا اس کے بعد نومبر بھی آیا اس کے بعد دیسمبر کے کچھ دن بھی نکلے تو اب complaint کیوں اب complaint کا کیا فائدہ بنتا ہے آپ کو tagging نہیں ملی ٹھیک آپ کو اکتوبر میں action لینا چاہیے تھا نومبر کے منتے میں action لینا چاہیے تھا لیا تو کیوں لیا دو مہینے کے بعد آپ نے کہا اکتوبر میں عمر ریاض جو ہے وہ strong contender نہیں لگ رہا عمر ریاض کی game lose ہو رہی ہے اس لئے کوئی بیکار ہے فائدہ اٹھانا اس طرح سے بولنا بھی بیکار ہوگا ہمارا مگر آج دو مہینے کے بعد جب تم دیکھ رہے ہو کہ عمر ریاض بہت strong طریقے سے game کھیل رہا ہے بہت اچھا عمر ریاض کا game چل رہا ہے تو آج تم کیا کر رہے ہو آج تم اس کی اگنسے فائر کر رہے ہو action لے رہے ہو شرم آنی چاہیے تمہارے کو شرم شرم آنی چاہیے اگر آپ بھیج رہے ہو تو آپ mention کی امید رکھ رہو کہ آپ mention ہونے چاہیے ہو کہ ہاں جس نے ایڈریس دیزائنر نے بھیجے ہو سکتا ہے miss use ہو جاتا ہے اس کے بعد تو mention کیا ہوگا ان کا کہنا یہ کہ mention تو ہوا مگر اچھی طریقے سے نہیں ہوا آپ جان کر کے نیچے دکھا رہے ہو جان کر کے آپ مجھے گرا کر دکھا رہے ہو اس کا کہنا یہ ہے دیزائنر کا بھئیہ کون سا ہی کون غلط ہے یہاں آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں ایک ذرا سا سا mention اچھی طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے فائر کر دی اور وہ بھی جب دو مہینے پہلے کا یہ scene تھا دو مہینے کے بعد انہوں نے ابھی فائر کریے آپ نے دیکھا کہ عمر کی گیم اچھی ہو رہی ہے تو آپ نے ترنت ایکشن لینے کا فیصلہ لیا کہ چلو جی ایکشن لیا جائے یہ دنیا ہے دنیا یہ دنیا ہے دنیا کسی انسان کو کھاتا پیتا اچھے سے ایش اور آرام میں نہیں دیکھ سکتی بڑھتا ہوا نام وہ تیرے ہی ہیٹرز پیچھے ہم یہ نہیں کہہ رہا کہ ہی ہیٹر ہے ہو سکتا ہے تیری بھی کوئی پریشانی ہو سمجھ سکتے ہیں مگر تجھے mention کیا اچھی طریقے سے تجھے کیا اچھی طریقے سے mention ہوتا بھائی اب خود بتاؤ اور کونسی اچھی طریقے سے mention چینل پر نئے سبسکرائب کر کے اپنی سہمتی دکھا دیئے باقی نیچے کومنٹ کر کے اپنی رائے بھی اس میں بتا سکتے ہیں